اسی طرح سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر لڑکے لڑکیاں ایسی عمر میں جو مان لیجے آٹھوی کے اوپر سے جا کے کالیج کی عمر تک ان کے اندر آزادی کا ذہن بنانا ان کے اندر دین سے بیزاری کا مزاج پیدا کرنا لڑکوں کو ناج گانا ڈسکو اور یہ اور وہ میڈیا میں موبائل فون میں لگا دینا دنیا کی زیب و زینت میں لگا دینا مال دولت اور جاب اور اس میں لگا دینا دین سے دور کرنا اور خاص طور سے مسلم نوجوانوں کو ڈرگ ایڈکشن میں ڈالنا آپ دیکھ لیجئے اس کو ملک میں مختلف علاقوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ نوجوانوں کو ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا کرنا کلو کلو سے پکڑی جا رہی ہے ہزار ہزار کلو کہاں جا رہا ہو جو پکڑا گیا ہے تو پکڑا گیا ہے جو نہیں پکڑا گیا ہے وہ بند ہو گیا ہے کیا ہو تو جو جا رہا ہو کس کے پاس جا رہا ہے کون استعمال کر رہے ہیں اس کو ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا نوجوانوں کا اس میں اس کو کیا کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ڈرگ ایڈک بنا کے ان کی زندگی ختم ہو جا رہی ہے اور بچیاں مسلمان بچیاں ماں باپ دے رہے نا اس کو فون موبائل فون لے بیٹا کبھی بھی ایمرجنسی ہو مجھ کو فون کرنا کبھی رسک ہو نا مجھ کو فون کرنا اس کی سیکیورٹی کیلئے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں موبائل فون دے رہے ہیں وہ کتنا سیکیورٹی اس میں اس کی ہے انہیں خیال ہے آپ کو فون کرنے کیلئے یہ کیا موبائل انہیں آپ کو تو فون سال میں ایک آت بار کر لیتی لیکن اس میں واتس اپ سے لے کے فیس بک سے لے کے انسٹاگرام سے لے کے ٹک ٹاک سے لے کے نہ جانے کتنی چیز ہیں کتنوں سے اس کا رب تو ضبط ہو کے کتنی بچیاں ایسی ہیں ان کو کالجز میں اور کال سینٹرز میں غیر مسلم نوجوان پیار محبت آپ کی مسکرات مجھے بہت پسند ہیں آپ کی آواز سنے تو میرا دل نرم ہو جاتا اور آپ کے میسیجز پڑھ کے میرا جو ہے میرا دماغ روشن ہو گیا کیا میسیجز ڈالتی ہو آپ آپ جیسا میں نے زندگی میں دیکھا نہیں ہے یہ بیچاری اس کو کبھی گھر میں تاریف سننے ملی نہیں ماں باپ وہی ہے برطن دھوئی ہاں چٹائی اٹھا کے رکھی دسترخان اٹھا کے رکھی یہی گھر میں سنتی رہی کالجز میں جانے کے بعد میں سکول سے لے کے آگے بڑھی کالجز میں جانے کے بعد اس نے دیکھا یہ بھی میری تاریف کر رہا وہ بھی میری تاریف کر رہا تو اس کو لگا میں کچھ ہوں جس نے مجھ کو میرے ماں باپ نے بھی ابھی تک نہیں پہچانا مجھ کو یہ دیکھو میری پہچان ان کو ہے اور ذرا سا کوئی تعریف کر دیں یہ پورا اس پر فیدہ ہو جاری ہے دل کے بعض اوقات ایک غیر مسلم سہلی اس کی ہے اس کے ساتھ اٹھی بیٹھی کینٹین گئی ہے اور باہر بیٹھی کالج کے کمپاؤنڈ میں کیمپس میں اور اس لڑکی کے دوست کا دوست اس کا دوست بنا ہوتا نا ایزا اس کی سہلی غیر مسلم اس کا سہلہ وہ بھی غیر مسلم اس کا ایک دوست ہے اب یہ دونوں تو بیزی ہیں وہ فری ہیں ان بھی لے کے آیا اکیلہ تھوڑی آتا ہوں انہیں اپنے ساتھ ایک دوست کو لے کے آیا وہ لوگ آپس میں مستی مزاگ کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اور آپ کا نام کیا ہے آپ کو کونسا رنگ پسند ہے بھول کونسے پسند ہے کونسی فلم آپ کو پسند ہے کونسا کھانا آپ کو پسند ہے تو میرے ماں باپ کبھی پوچھے نہیں میرے کو کیا پسند ہے بیٹھا ہاں یہ پوچھ رہا آپ اپنے بارے میں بتاؤ ذرا مجھے آپ کے بارے میں جاننا ہے آپ اتنی سمجھ دار اتنے اچھے مارکس آپ کے اتنا اچھا آپ کا آپ کے اندر کتنے دوسری لڑکیں آپ کی جوٹیوں میں ہیں اچھا ماشاءاللہ کوئی تو ہے دنیا میں میری قدر کرنے والا پیار محبت کی یہ فلمیں ساتھ میں دیکھیں ہوتل میں کھائیں اور اس کے بعد ایک دن ماں باپ کو چٹھی ملی میں جا رہی دھوننے کی بھی کوشش مت کرنا میں اٹھا سال کی ہو گئی ہوں میں اپنی مرضی سے اپنا انتخاب کر سکتی ہوں مجھے رائٹ اپنا معلوم ہے اس لئے میرے پیچھا آنے کی کوشش مت کرنا چلی گے گھر چھوڑ گے اتنے سالوں کی اٹھرہ سال کی محبت اور اٹھرہ سال کی ساری قربانیاں اٹھرہ مہینے بھی نہیں ہوئے تھے یہاں پہ ہیں ذرا سی تاریف کوئی کر دیا اس کی پیچھے چلی گئے کتنے کیسز آ رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا مجھ کو نہیں معلوم آئے دن یہ ہو رہا آئے دن یہ ہو رہا مستقیل ایک مشینری ہے لیکن جو گئی وہ ہمیشہ کیلئے نہیں جاتی وہ بچہ لے کے گھر کو آتی گئے کوٹ میں شادی کیے رہے ساتھ میں اس نے خود بھی اس کے ساتھ میں تعلقات کیے دوستوں کو بھی کروائیں کیونکہ ہمیشہ اس کے ساتھ بندھن میں بندھنا نہیں تھا اس کو خراب کر کے ماں باپ کے پاس بھیجنا تھا وہ تو ایک پولیٹیکل ایجنڈا کی تحت چل رہا ہے مسلمان بچیوں کا استحصال کرو مسلمان بچیوں کو خراب کرو ان کا موریل ڈاؤن کرو ایک فیملی میں ایسی بچی اگر ہے اس کا بھائی اس کا باپ اس کی ماں بستی میں سے جھکا کے چلتے ہیں ایسا ہوتے 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 ان کو توڑو ان کا گھمن توڑو ان کو جھکاؤ ان کا موریل ڈاؤن کر دو ان کے قوم کے اندر ایک بیبسی پیدا کر دو کتنی بچیاں ہیں ماں باپ کی جہالت کیا ہے میری بچی پڑھ رہی پڑھ رہی پڑھ رہی پڑھ رہی نہ قرآن پڑھ رہی نہ حدیث پڑھ رہی نہ دین کی بات سیکھ رہی نہ کچھ وہ پڑھ رہی کیوں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ زیادہ امپورٹنٹ ہے بیٹی بچاؤ کا تو نہیں سوچ رہا بیٹی پڑھاؤ کا سوچ رہا بچاؤ کا کیا مطلب ہے اس کو بچاؤ ان برائیوں سے اخلاقی بگاڑ سے اس کو بچاؤ بیدینی سے اس کو بچاؤ شیطان سے بچاؤ اس کا استحصال کرنے والوں سے بچاؤ بہت ساری بچیاں بتاتی بھی نہیں ماں باپ کو کہ کیا ہوا اس کے ساتھ کہ اس کی زندگی خراب ہو جائے گی سمجھ میں آئی بات لہٰذا بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے تو ایک ماحول یہ پیدا ہو رہا ہے کہ لڑکے جو ہیں یہ دنیا پرستی میں ناچگانوں میں بے حیائی میں اور اس طرح کی چیزوں میں جارے موبائل میں دن رات لگے ہوئے ہیں ایک ایک لڑکے کی کئی گرل فرنڈ ہیں تیری کتنی ہیں دو میری تین ہیں اس طرح کا ماحول چل رہا ہے لڑکیاں ان کا بھی یہی ماحول ہے اس سے بھی یہاں چیٹ کر رہی اس سے بھی وہاں چیٹ کر رہی اور اس کو فیشن سمجھا جا رہا ہے اللہ اللہ حفاظت فرمائے کیا حال ہوگا قوم کا برعذاب نہیں آئے گا اللہ کا زندگیاں برباد ہو رہی ہیں شادی شدہ زندگی میں سکون نہیں ہے ہر ایک اپنے دل میں ایک جرم کا احساس لے کے جی رہا ہے میں بھی پاپی یہ بھی پاپی تو تیری حساب سے جی میں میری حساب سے جیتا پاک دامنی حفاظت نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو نوجوانوں میں آ رہا ہے کتنی بچیاں ہیں کیا دیا اسلام نے ہم کو اس کا دماغ ایسا بنایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے کالجز میں دوستوں میں اور یہاں وہاں واتس ایپ کے ذریعے سے کہ اسلام نے کیا دیا تیرے کو تو کتنی بچیاں ہیں جو اس طرح سے دین سے دور ہو رہی ہیں کتنے نوجوان ہیں جو اسلام سے دین سے اسلام کے قریب بھی آ رہے ہیں دور بھی جانے والا طبقہ ہے تو اس طرح سے اسلام سے بیزاری اور دنیا پرستی لوگوں میں پیدا کرنا اخلاقی بگاڑ لوگوں میں لانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فِي هَذِهِ الْأُمَّتِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَدْفٌ اس امت میں خصف ہوگا مسخ ہوگا اور قدف ہوگا زمین دھسنے کا عذاب آئے گا چہرے بگڑنے کا عذاب آئے گا اور آسمان سے پتھر برسنے کا عذاب آئے گا فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ایک مسلمان نے کہا یا رسول اللہ ومتہ ذاک اللہ کے رسول کب ہوگا ایسا عذاب اللہ کا آئے گا کب ہوگا ایسا عذاب قَالَ اِذَا ظَهَرَتِ الْقَيْنَاتِ وَالْمَعَازِفْ وَشُورِبَتِ الْقُمُورِ جب گانے والیاں ظاہر ہوں گی آرکیسٹرہ گانے والیاں جب ظاہر ہوں گی اور میوزک کے آلات ظاہر ہوں گے اور شرابیں پی جائیں گی اب دیکھئے آجام طور سے چیزیں پھیل رہی ہیں ناج گانا شراب بے حیائی بے اریانیت مسلمان بچیاں گھر عزت دار گھر کی بھی بچیاں بعض اوقات ہوتی ہیں وہ دوسروں کو دیکھیں وہ بھی اپنا ٹک ٹاک بنا کے ڈسکو ڈانس کر کے دکھا رہی ہیں جوکس بنا کے ڈال رہی اس کے اوپر کیا ہے یہ بے حیائی کہ ہم کو بھی آگے بڑھنا ہے ہم کو بھی زمانے کے ساتھ چلنا ہے ہم کو زمانے کے ساتھ چلنا ہے ہم کو ہمارے سامنے دنیا کی گانے والیاں ناچنے والیاں فلمی اداکارہ ہیں یہ ہمارے لئے آئیڈیل ہیں یہ ہمارے لئے امہات المؤمنین صحابیات اور نیک عورتیں ہمارے لئے آئیڈیل ہیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے مسلمان بچیوں کو ان کو اتنی آزاد نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دین سے باہر نکل جائیں تو اس طرح سے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے ہے